حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ میں جو قاضی منتخب کیا تھا نا وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے لگائے ہوئے قاضی آپ کے اپنے لگائے ہوئے قاضی تھے ابایت میں آتا ہے آپ نے فارق کر دیا انہیں انہیں نکال دیا حالانکہ آپ نے لگایا ہے اور حضرت زید بن ثابت ہیں بھی صحابی رسول آپ نے فارق کر دیا جو وہاں پر موجود تھے اور ان ساتھ کی غلاموں نے کہا حضور اتنے جنید القبر صحابی ہے آپ نے فارق کیوں کر دیا کہ یادلو انصاف صحیح نہیں کر رہے تھے کیا کوئی معاملہ ترمیش آیا ہے آئے 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 سننیوں سنو کیسے ہمارے فارق عظم رضی اللہ تعالیٰ کیوں فارق کیا گیا کیوں فارق کیا گیا رباعت میں آتا ہے فارق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا اور عبی بن قعب کے درمیان کو ایک ترازہ ہو گیا جب ہم ان کے سامنے گئے نہ تو انہوں نے دو گلتیاں کی جس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا ہے اب سنیں دو گلتیاں کیا تھے فرماتے ہیں دو گلتیاں تھی ایک گلتی یہ ہے کہ مجھے جگہ کشادہ دی اور عبی بن قعب کو جگہ کشادہ نہیں اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب عبی بن قعب سے قسم لی تو سختی کے ساتھ لی پر مجھ سے قسم لی تو بڑی نرمی کے ساتھ لی فرماتے ہیں یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ وہاں پر ہم عوضے کے ساتھ نہیں گئے تھے وہاں پر ہم گئے تھے تو ملزم بن کر گئے تھے ہم دونوں برابر تھے ہونا یہ چاہیے تھا جو رویہ مجھ سے ہوتا وہی رویہ ان کے ساتھ اختیار دیا جاتا یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ میں کہ دورے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ میں ایک مرتبہ مدینہ اور آپ اس کے گرد و نوا میں قہد آیا کھانے پینے کی بڑی کمی آگئی پانی کی بڑی کمی آگئی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں انداز دیکھیں یہاں انداز دیکھیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا راوی بیان کرتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت انداز یہ تھا کہ آپ نے ایک قسم کھا لی تھی کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں پنیر نہیں کھاؤں گا دودھ نہیں پیوں گا گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ وارے نہیں کھاتے ہیں یہ آپ کا دورت آپ کے غلام چالیس درہم کے اندر آپ کے پاس اصلی کھی اور دودھ لے کر آئے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے فرمائی سے اٹھاؤ تم کیسے یہاں پر لے کر آگئے حرص کی حضور آپ کچھ کھا لے نہ آپ کو یہ پسند ہے آپ استعمال کر لیں سنے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا جواب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں اپنی ریایہ کی اپنے ماتحیت لوگوں کی جب تک مصیبت کو پہچان نہیں سکتا جب اس مصیبت کو اپنے اوپر برداش نہ کر آج بندہ کیسے جان سکتا ہے کہ کم کمانے والا بندہ پیٹرول کیسے بھرائے گا آج کیسے جانا جا سکتا ہے کہ پندرہ ہزار کمانے والا آٹھ ساتھ آٹھ یا سات ہزار کے بجلی کا مل کیسے بھرے گا آج کیسے جانا جا سکتا ہے کہ دودھ کیسے لیا جائے گا کیونکہ جنہیں پیٹرول ہی فری ملتا ہے جنہیں بجلی ہی لاکھوں روپے کی فری ملتی ہے وہ کیسے اس امت کے دکھ کو جانے اس قوم کے دکھ کو جانے جہاں لوگ مر رہے ہیں پس رہے ہیں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو بھی اگر ان کا خیال ہے اور ان کے خادر بن کر آئے ہیں خدا کے لیے یہ ساری مراد کو چھوڑے اعلان کریں کہ ہم بجلی فری استعمال نہیں کریں گے اعلان کریں ہم پیٹرون فری استعمال نہیں کریں گے اعلان کریں ہم سب اپنی تنخاؤں سے یہ بھرائیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ قوم کس طرح گزارہ کر رہی ہے تب جا کر پتا چلے گا تب جا کر بہتری آئے گی کیوں ہمارے ہسپیٹل اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے علاج تو خود برطانیہ میں ہوتے ہیں کیوں ہمارے یہاں پر اسکولنگ سسٹم اچھا نہیں ہوتا کیونکہ بچے تو باہر پڑھتے ہیں اگر یہاں پڑھ رہے ہوتے تو یہاں ہر ہسپیٹل سب سے اچھا ہسپیٹل ہوتا اگر یہاں پر پڑھ رہے ہوتے تو ہر اسکول سب سے اچھا اسکول ہوتا یہاں پر ہم استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے بہتری آئے گی تو جب تک اس قوم کی مصیبت کو خود پرداش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس قوم کی مصیبت کا ازالہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں